بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ والو آج جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ دشمن کے حوالے سے ہے یہ ایسا عمل ہے یا کہہار کا اگر آپ اس عمل کو تالے پر کرتے ہیں اور وہ تالہ آپ نے دفن کر دینا ہے تالے پر کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے وہ سارا تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اللہ والو بڑا ہی آسان اور مجرب عمل ہے یا کہہار کے حوالے سے آج کا یہ عمل ہے اللہ والو ویڈیو کو غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ پورا عمل آپ کو سمجھ آ جائے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں پھر آپ لوگ ویڈیو پر میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمل کیسے کرنا ہے کچھ لوگ تو زلیل ہی کر دیتے ہیں ہم نے یہ چینل آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے تو آپ اس ویڈیو کو تفصیل سے ایک بار دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو میسیج کرنے کی ضرورت نہ پڑے سب سے ضروری بات کسی بھی وظیفے کی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں اور کومنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں روحانی اجازت مل جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعیرات کی اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل ہو تو اپنا اور اپنی سٹی کا نام بھی لکھ دیں تو آتے ہیں وظیفے کی طرف اللہ والو اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں اگر آپ ناحق کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس کا وعبال خود آپ کو اٹھانا پڑے گا دنیا کے سامنے اللہ رب العزت آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گا علاوالو وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک بہن کا واقعہ ذکر کروں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ وظیفہ بے حد عزمودہ ہے دشمن کے حوالے سے ان بہن کا واقعہ ذکر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو ناحق مت کیجئے گا کیونکہ ناحق کرنے کے اوپر کس طرح کا اس کا وعبال آتا ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں گی علاوالو بہت سے لوگ ایسے جذباتی ہوتے ہیں جو معمولی معمولی سی بات پر معمولی سے جھگڑے پر ایسے عامال کو کر لیتے ہیں یہ عامال بڑے ہی پاورفل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے نام سے ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے دو نام یا جبارو یا کہار تو بڑے ہی جلالی نام ہیں ان بہن کے معاملات کچھ اس طرح سے تھے کہ ان کو صرف تنگ کیا تھا کہ ان کی جو دیورانی ہے اس پر اس کو شک تھا یا رشتے دار ہے وہ ان پر کچھ معاملات وغیرہ کرواتی ہے یعنی کہ اس کو اپنی دیورانی پر شک تھا کہ وہ اس پر جادو ٹونا کرواتی ہے یا کوئی عمل وغیرہ کرواتی ہے جب صرف شک کی بنیاد پر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا مثلا کہ جادو ٹونے کرواتی ہے لیکن حتمی طور پر اس کو بلکل بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی اللہ والو یہ وظیفہ بڑا ہی جلالی ہے اور آزمودہ ہے تالے کے حوالے سے جب اس پر اللہ کا اسم آزم پڑا جاتا ہے تو اس کی پاور سو گناہ بڑھ جاتی ہے یہ سٹرونگ عمل ہو جاتا ہے اس بہن نے یہ عمل کر لیا اور ان کا نام لے کر کر لیا اس تالے کو بند بھی کر دیا اور اس کے اثرات یہ مرتب ہونا شروع ہو گئے کہ ان کی خود کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی صرف شک کی بنا پر اس نے یہ عمل کیا تو اس عمل کے اثرات یہ ہوئے کہ اس کی شادی کو بہت عرصہ گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی تھی بڑی پریشانی ہے ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہے ریپورٹ ساری کی ساری نورمل آتی ہیں کلیر آ رہی ہیں لیکن کوئی بھی معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اس طرح کرتے کرتے دم درود بھی کرواتی رہیں اور سب کچھ کیا جو وہ کر سکتی تھی لیکن کرتے کرتے وہ کسی حساب لگانے والے عالم کے پاس چلی گئیں انہوں نے بتایا کہ آپ کا تالہ کہیں پر دفن ہے پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ شاید ان پر کسی نے کوئی بندش کروائی ہے وہ بڑی ہی ٹینشن میں پڑ گئی کہ کس نے کیا کیا ہوگا اس عالم نے بتایا کہ وہ تالہ آپ نے خود دفن کیا ہے وہ بہت حیران ہوئی کہ ہاں آٹھ نو سال پہلے میں نے یہ عمل کیا تھا اور اس کو دفن کر دیا تھا اور اس کا نام لے کر کیا تھا اس لڑکی کا تو کوئی کسور بھی نہیں تھا اس کا نام لے کر اس تالے کو دفن کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو زنگ لگ چکا ہے اگر تو وہ خود بخود زنگ لگنے سے ٹوٹ گیا یا ختم ہو گیا تو یہ عمل ختم ہو جائے گا اور اگر نہ ٹوٹا تو یہ عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یاد کریں کہ وہ تالہ کہاں پر دفن کیا تھا اس تالے کو نکال لیں اور اس کو کھول دیں اللہ والو اس نے شک کی بنیاد پر یہ عمل کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو اس کی سزا دی یعنی کہ اس کو بے اولاد رکھا اب اس بہن کو یہ پتا نہیں تھا کہ چابی کہاں رکھی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئیں اللہ والو آپ لوگ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ عمال تو کر لیتے ہیں پر ویڈیو کو گوھر سے نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جبکہ ہم نے ہر وظیفے کے ساتھ اس کی ہدایت آپ کو کی ہوتی ہے کہ ناجائز ہرگز مت کریں تو اللہ والو آتے ہیں عمل کی جانب کی عمل کو کرنا کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے وظیفے کی زکاة ادا کرنی ہے اور حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے اس کے بعد یہ عمل صبح سورج نکلتے وقت یا رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اللہ والو آپ نے اول و آخر ایک ایک بار درودِ ابراہیم پڑنا ہے برکتوں رحمتوں والے نبی پر برکتوں ملا درود پڑا کریں اور جتنا ہو سکے پڑا کریں میں نے ایک بار کہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے ایک بار ہی پڑنا ہے آپ اس کو تاک تعداد میں ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ پندرہ ستارہ اس طرح کر کے آپ جتنا چاہیں پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے درمیان میں سو بار یا کہارو یا کہارو یا کہارو کو پڑنا ہے پھر آپ نے اپنے دشمن اور اس کی ماں کا نام لینا ہے اور تالے پر پھوک مار دینی ہے اللہ مالو یا کہارو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا کہارو یعنی کہ سو بار آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور سو بار ہی آپ نے یا کہارو پڑھنا ہے تصور میں دشمن کو لازمی رکھنا ہے اور تصور اپنا بڑا مضبوط آپ نے رکھنا ہے نام آتا ہے تو نام لینا ہے ماں کا نام پڑھنا ہے تصور لینا ہے اور تالے پر پھوک مار دینی ہے یعنی کہ آپ کو نام اگر آتا ہے تو آپ اس کا نام لیں اس کی ماں کا نام لیں اور تالے پر پھوک مار دیں اور اگر آپ کو ان کے نام نہیں آتے تو ان کا تصور اتنا مضبوط کر لیں کہ جیسے وہ لاغ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے دشمن کی زبان کو بند کر دے جو میرے لیے جادو ٹونے کروانے والے معاملات کرواتا ہے وہ بند کر دے اس کے دماغ کو بند کر دے تاکہ یہ میرے حوالے سے کچھ سوچ نہ پائے مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا پائے آپ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے تالہ بند کر دینا ہے اور کہیں پر بھی اس کو ویرانے میں یا قبرستان میں اس کو دفن کر دینا ہے اور اس کی چابی آپ نے حفاظت سے سنبھال کر رکھ لینی ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ غلطی سے کسی بے گناہ کا نام لے کر تالہ بند کرتے ہیں تو چابی سے تالہ کھول کر اس عمل کو ضائع کر سکتے ہیں اگر چابی آپ نے گھما دی اور آپ کو بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ بے قصور تھا تو یہ عمل الٹا آپ پر پڑ جائے گا جیسے ان بہن پر ہوا کہ اس کی دیورانی کا کوئی قصور بھی نہیں تھا لیکن اس نے تالہ دفن کیا اور اللہ نے اس کو ہی بے اولاد کر دیا اسی طرح اگر چابی آپ کے پاس ہوگی تو آپ تالہ کھول کر اس کو پانی میں بہا دیں گے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا اللہ والو جیسے ہی آپ تالے کو دفن کریں گے دو دن کے اندر اندر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کا دشمن تڑپ رہا ہے رو رہا ہے پریشانے حال ہے اللہ رب العزت اس کی زمان کو بند کر دیں گے اللہ والو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں عزت شہرت مقام بلندی رتبہ مرتبہ دولت پیسہ گاڑی بنگلہ ہر چیز دشمنوں سے نجات ہر چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ہو تو تین کام اپنی زندگی میں اپنا لو میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی بات دہراتی ہوں وہ تین کام کون سے ہیں سب سے پہلا کام اپنے آپ کو پانچ وقت نماز کا پابند بنا لو نماز کی پابندی شروع کر دو اللہ والو اگر پہلے نہیں کرتے تو آج سے نماز کی پابندی شروع کر دو اللہ والو اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم اتنے مسروف ٹائم میں سے نکال کر کچھ ٹائم جب آپ اللہ کے آگے سربسجود ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مرادیں پوری کر دیں گے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے چاہے آپ ایک لائن پڑھیں چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں یا پھر آپ پورا سپارہ پڑھیں اللہ والو تیسرا اور آخری عمل سب سے زیادہ بے حد ضروری عمل ہے توجہ میری طرف کریے گا میرے بہن بھائی تمام توجہ میری طرف رکھ کر اس بات کو سنیں تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو آپ کی تنہائیاں پاک ہوں آپ تنہائی میں بھی کوئی گناہ یا کوئی ایسا کام مرتب کرنے سے ڈھر جائیں جس سے اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہو جائیں گے آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا اتنا خوف ہو کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ زندگی کے تمام معاملات آپ پر آسان ہو جائیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی تمام رحمتیں آپ کے گھر پر آپ پر آپ کے کاروبار پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کو دنیا میں نہ کبھی کسی عامل کی ضرورت پڑے گی نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی آپ اگر یہ تین کام اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مو سے جو بھی بات نکالیں گے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے اس کو پورا فرما دیں گے امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو میری یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی وآخر و دوانان الحمدللہ رب العالم